اسلام علیکم بولیو سیڈ کوارٹس میں خوش آمدید میں ہوں آمنہ اکرم میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں سہرش زوہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا آغاز کریں گے اور آج کی بولیٹن میں آپ کو بتائیں گے بوٹ کیوں ڈالنا ہے غلامی نہیں دوستی دھاندلی کے پلان کراچی والوں کو ایک اور جھٹکا لگے گا اور لیگی راہنمانے کی پی ٹی آئی کی تعریف شناختی کار دو راشن لو نون لیگ نے لاہور کے ہلکہ پی پی ایک سو ستر میں دھاندلی کا نیا طریقہ نکال لیا یوٹیلیٹی سٹورز ٹرک نون لیگ کے امیدواروں کے دفاتر کے باہر پہنچا دیے گئے پی پی ایک سو ستر میں عوام سے شناختی کارڈ لیا اور یوٹیلیٹی سٹورز کا آٹا اکسینی اور گھی عوام میں تقسیم کرنے لگے سینیٹر اعجاز سوزری نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پری پول دھاندلی کا فوری نوٹس لے کو عزت دینے کے بعد نون لیگ کا نعرہ بن گیا شناختی کارڈ دو راشن لو نون لیگ نے زمنی الیکشن میں دھاندلی کا طریقہ ڈھونڈ نکالا مسلم لیگ نون نے یوٹیلیٹی سٹورز کے ٹرک امیدواروں کے دفاتر پر پہنچا دیے لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو ستر میں عوام سے شناختی کارڈ لے کر انہیں آٹا چینی اور گھی دیا جانے لگا نون لیگ کے امیدوار امین چودری اور ان کے بھائی آن چودری نگرانی کر رہے ہیں سینیٹر ایجاز چودری نے کہا کہ زمنی انتخابات میں حکومت نے دھاندلی کا آغاز کر دیا وہاں سے لوگوں کے شناختی کارڈ کٹھے ہو رہے ہیں اور انہیں آٹا جو ہے وہاں سے وہ ان کی سیل شروع کی ہے کیا الیکشن کے مشن کو یہ نظر آتا ہے اس وقت کہ جب الیکشن کے اندر صرف دس روز باقی رہ گئے ہیں سینیٹر ایجاز چودری سمیت دیگر امیدواروں نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن پری پول دھاندلی کا فوری نوٹس لے صحافی عمران ریاض کے کیس میں نیا موڑا گیا پولس نے عمران ریاض کی اپنے پاس موجودگی سے ہی انکار کر دیا اٹک کے تھانہ دھڑیال والوں نے عمران ریاض ان کے پاس نہیں ہے تھانہ صدر کے ایسے چو بولے عمران ریاض ان کے پاس نہیں عمران ریاض کو آچہ دلات میں پیش کیا جائے تو کیس پیش کرنے کے لیے عدالت نہیں مل رہی تھی عدالت ملی تو عمران ریاض نہیں ملے صحافی کے کیس میں پولیس نے مذہب کا خیز موقف اپنایا پولیس نے انکار کر دیا کہ عمران ریاض ان کے پاس موجود نہیں بتایا کہ عمران ریاض تھانہ دھڑیال میں ہی تھے پھر اچانک غائب ہو گئے بعد میں صدر دھانے کے ایسے چو بھی عدالت پہنچ گئے انہوں نے بھی کہا کہ عمران ریاض ان کی حراست میں نہیں ہے عمران ریاض کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا لیکن ان کے ساتھ گاڑی میں پولیس اہلکار کی سیلفی منظر عام پر آ گئی چکوال کی عدالت میں وکیل نے عمران ریاض کو پیش کرنے کی استعداد کی صحافی عمران ریاض کو اب جمعے کو چکوال کی عدالت میں پیش کیا جائے گا بولیچن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد دیکھئے بارش سے کتنی تباہی خواتین کیوں میدان میں آئیں اور بیپاریوں کا اعلان کیا سٹیٹ بینک نے شرعہ سود میں اضافہ کر دیا ہے شرعہ سود پندرہ فیصد کر دی گئی ہے قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک کا نئی بورنٹری پالیسی کا اعلان کہا گزشتہ دو سال ملک کی ترقی انتہائی تیز رہی معاشی شرعہ نمو چھے فیصد تھی جس کا اثر مہنگائی پر آیا آئندہ سال شرعہ نمو تین سے چار فیصد کے درمیان ہو گئی مہنگائی کی شرعہ 18 سے 20 فیصد رہنے کا امکان ہے وزیر مملکت برائے پیٹرولی ہے مصدق ملک نے عمران حکومت کے اچھے فیصلے کو تسلیم کر کے اپنی نا اہلی کا اظہار کر دیا کہا سابقہ حکومت نے قطر کے ساتھ اچھا معایدہ کیا آج اسی فیصلے کی بدولت ہمیں گیس مل رہی ہے مصدق ملک نے کہا کہ ہمارے پاس آئندہ سردیوں کے لیے گیس نہیں ہے حکومت گیس کی خریداری کے لیے ٹینڈر کر رہی ہے مگر کوئی نہیں آ رہا ہمارے پاس گیس نہیں ہے کہ آج سے دو سال پہلے ہمیں چار ڈالر کی گیس مل رہی آج بھی ہم نے بے شمار ٹینڈر پھولیں مگر کوئی ٹینڈر نہیں کر رہا اور جب کوئی گھولا بھٹکا ایک آدھا ٹینڈر آتا ہے تو وہ چالیس ڈالر کا آتا ہے اور ہمارے پاس اگر تین یا چار شپس یا چار کارگو خریدنے کی کپیسٹی موجود ہے اگر ہم بارہ جہازوں کی فیکٹری لگا چکے ہیں اور جانے سے پہلے آٹھ نو جہازوں کے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر گئے تھے تو کیا چار سال میں باقی چار پانچ جہازوں کے کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے تھے اگر تمام پاکستان ان صوبوں کی فیکٹرییاں بند کر دی جائیں اگر تمام فرٹرلائزر کو بند کر دیا جائے اگر تمام سمنٹ کو بند کر دیا جائے تو صرف گھروں کے اندر چولہ جلانے کے لیے جو ضرورت ہے وہ گیارہ سو سبتر میلین کیوبک فٹ کی ہے اور ہمارے پاس جو گیس موجود ہے وہ ہے چھ سو سبتر ایم ایم سی ایف بی آج چالیس ڈالر کی گیس مل رہی تو کون اس کی قیمت چکائے گا کون اٹھائے گا یہ بوجھ یہی ملک کے لوگ غریب لوگ جو ہیں ان پہ یہ بوجھ ڈلے گا بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آ گئی گڑاب ندی میں تین موٹر سائیکل سوار پانی کے ریلے میں بہ گئے ریسکی آپریشن کیا گیا لیکن کامیابی حاصل نہ ہو سکی دوسرے جانب لنگ روڈ پر ندی کا پانی آ گیا نائشنل ہائی اور سوپر ہائیوے کا رابطہ منقطع ہو گیا میمن گوڈ کے قریب ندی بھی پھر گئی ندی روڈ کو میمن گوڈ پولیس نے عام ٹرافک کے لیے بند کر دیا ہے پولیس کے مطابق آلکاروں کو ٹاوچ کے ساتھ تائنات کر دیا گیا ہے ٹرافک کو ملیر میمن گوڈ سے ملیر پندرہ کی طرف بھی جا جا رہا ہے ادھر کارٹو اور ندی کا پانی بھی پھر گیا سیلا بھی ریلہ سڑک پر آ گیا نائشنل ہائیوے سے سوپر ہائیوے جانے والی ٹرافک کو روک دیا گیا ہے سوپر ہائیوے سے نائشنل ہائیوے جانے والی ٹرافک کو سوراب گوڈ کی جانب موٹ دیا گیا ہے اور کراٹی میں بادلوں کی ایک اور بھرپور ایننگز بارہو سرنگی اور اطراف کے علاقوں میں پانی بھر گیا شہریوں کو آنے جانے میں شدید پریشانی کا سامنا ہے تعلیٰ ترین صورتحال کیا ہے معلوم کر لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے فیاض بخاری سے فیاض بتائیے گا آپ ابھی کس زگاہ پر موجود ہیں منظر کشی کیجئے گا بلکل اچھا ہے روچ ہے روچ کراٹی کے جانتے ہیں اور یہ تین شہرہ ہے کیونکہ آگے سرکانی کی جانب کراٹی ہے لیکن اس پاک میرے کیمرے میں آپ کو ہم ادیسوں دکھا سکیں کس قدر ریفک کی روانی بتاثر ہے لوگ دیٹر پر جو تو مجھے اپنی موٹر سائک ہے اور گاڑیاں لے جانتے میں دکھائیں گے رہے جس کی گاڑی اور موٹر سائک جانب ہو جائے تو اسے شدید مشکلات کا ساتھنا گڑھنا پڑھنا شہرے گائی کی آواز جو ہے وہ عمیشہ آگی جو کا انتظار کرتی ہے کہ وہ آئے گی لیکن ہم انتظار کرتے ہیں لیکن رحمت بھرس بھی جو ہے لیکن کراٹی باتوں کے لیے اس کو ہمتر رحمت بھی بن جاتی ہے ہم نے ادیس کی روانی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر زیادہ ہے کہ یہ نیچے ہیتری مارکٹ ہو کےڑیا جرنگی ہو ناغل ہو پاورا جرنگی ہو ٹھیک فیاض آپ کا شکریہ ہیدر آباد میں بھی بارش نے جلتہ لیک کر دیا مستطر بارش کے بعد پانی سڑکوں گلیوں محلوں اور گھروں میں بھی داخل ہو گیا نشیبی علاقے زیرے آب آگئے تھنڈی سڑک لطیف آباد کے مختلف یونٹ سمیت مختلف مقامات پر پانی جمع ہو گیا ہیدر آباد میں بارش کے بعد بجلی کی فرامی بھی معتل ہو گئی شدید حبس اور لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو دہرے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے پانی گھروں میں داخل ہو گیا جس کے باعث عوام کا سکون مزید تباہ ہو گیا ہے یہ ہمارا کچن ہے یہ دیکھیں آپ خود دیکھیں اربانزہ وہ ہم کیا کریں آپ بتا ہے اور میں وارڈ تو دوں گا نہیں اب کسی کو بھی پوری گلی فل ہوئی بھی ہے یہ میری بائیک کڑی ہے پانی میں یہ دیکھیں دیکھیں آپ نے مسلسل تیز اور توفانی بارش کے باعث سب سے زیادہ تباہی بلوچستان میں ہوئی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بارش کے باعث مختلف حادثات میں مزید تیرہ افراج آباہ ہو گئے جا بھاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں پی ڈی آئی میں بلوچستان کے مطابق پنجگور میں دیوار گینی سے ایک ہی خاندان کے چار بچے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ گزشتہ رات پیشین میں سیلابی ریلے میں بہ جانے والی گاڑی سے خاتون سمیت تین افراج کی لاشیں نکال دی گئیں کلا سیف اللہ میں جا بھاک افراج کی تعداد آٹھ ہو گئی ہے چمن میں بارشوں سے مزید دو افراج زندگی کی بازی ہار گئے تیرہ جون سے اب تک بارشوں کے بعد مختلف حادثات میں مجموعی طور پر چوبن افراج جا بھاک ہوئے ہیں صوبے میں اس وقت کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد غزنفر سے جی غزنفر بتائیے گا بلوچستان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جون سے لے کر اب تک قریباً چون افراد ایسے ہیں جو جان کی بازی ہار چکے ہیں گزشتہ تین روز سے مسلسل بارشوں کی وجہ سے بلوچستان کی مویشی منڈی بھی بہ گئی جس کے باعث کافی نفران دیکھنے میں آیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کے باعث مختلف حادثات میں مزید تیرہ فراجہ بھاک ہوئے ہیں جہاں بھاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں پی ڈی ایم میں بلوچستان کے مطابق پنجھگون میں دیوار گینہ سے ایک ہی خاندان کے چار بچے زندگی کی بازی ہار گئے بارش کتنی بھی ہو جائے جانور سستہ نہیں بیٹیں گے کراچی کی منڈی میں آئے دیگر شہروں کے کئی بیوپاری اپنا مال آدھ پون میں بیچنے کو تیار نہیں بول کے نمائندے ارشاد سنجرانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلوم کر لیتے ہیں جی ارشاد اوور ٹیو ایشیا کی سب سے بڑی موشی منڈی میں اس وقت بھی جو بارش کے بعد صورتحال یہ ہے کہ جو وی آئی پی لانس ہیں وی وی آئی پی بلانس وہاں پر بھی بجلیا بھی نہیں ہے اور جانور کے بیپاری ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے سر لوگ تو خریدار کو آ رہے ہیں لیکن انتظامیہ کے انتہائی ناکست کام کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ پریشانی ہے کیا پریشانی ہے نہ لائٹ کا سسٹم صحیح ہے نہ پانی کی نکاسی ہے تو اس وجہ سے ہمیں کافی پریشانی ہے اور خریدار آ رہے ہیں ریٹس ہی ہیں خریدار آ رہے ہیں اور یہ کہاں سے آپ لائیں ہم سرگودہ سے آئے ہیں تو ریٹ کم میں دیکھا جائیں گے اگر مزید بارش ہوتی ہے یا کیا اگر سر بارش ہو جائے ڈیٹ کم ہوں گے تو ہم جانور نہیں دیں گے اپنے جانور واپس لے کر رہے ہیں جس حساب سے انتظامیہ ہم سے چارج کر رہی ہے کم سے کم بارش کی سہولیات تو وہ پہلے پیدا کرے انہیں کا یہ کہنا ہے کہ جتنے ہم قرائے دے رہے ہیں یہاں پر رینٹ دے رہے ہیں اس حساب سے بارش کے بعد جو ان کو مسئل مسائل کا سامنا ہے لائٹ نہیں ہے تو یہ اجزامات جو ہے سوال سے بیپاری کو پریشانی کا سامنا ہے ارشاد آپ کا شکریہ اور جناب مرد بھاو تاؤں میں ناکام ہوئے تو خواتین خود میدان میں آگئیں راولپنڈی میں خواتین قربانی کے جانور خریدنے پہنچ گئیں آخرے دنوں میں منڈی کی کیا صورتحال ہے یہ جانے کے وسیم چودری سے وسیم بتائیے گا جی بالکل ایدے قربان کی آمد آمد ہے بڑی تعداد میں خوبصورت جانور اس وقت یہاں پر موجود ہیں ہم کھناپول منڈی پر موجود ہیں اور یہاں پر شہری خریداری میں بھی مصروف ہیں ایک خاتون بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں جانور تو سارے پسند آتے ہیں لیکن مہنگائی کا اتنی دور ہے تو عام بندہ تو نہیں خرید سکتا کیا پرابلم کیا آ رہی ہے باوتاو نہیں ہو رہا کیونکہ منڈی میں ریٹ زیادہ ہیں حیثیت اتنی ہے لوگوں میں خریدنے کی تو پھر ان کی جبیں اتنی اجازت نہیں دیتی اچھا کب سے گھوم رہی ہیں اور کتنی جانور دیکھ چکے ہیں کتنی جانور دیکھ چکے ہیں اور کیا ابھی تک کی صورتحال ہے میں دو دن اور گئے ہیں گھوم رہی ہوں دو دنوں سے مجھے تو کوئی نہیں اس طرح ہمارے یہ رینج میں کوئی نہیں آ رہا جی جیسا کہ آپ نے یہاں پر موجود خاتون کی بات سنی بہت شکریہ وسیم چادری اور سرگودہ میں چولستانی بیل راجنپوری اور چینی بکرے اور آسٹریلین دمبے سب کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں جاندروں کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا مزید جاننگ کے نمائدہ بول نیوز محمد سلیمان موازن سے بتائیے کا سلیمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جہاں ہر شہری جانور ڈھونڈنے میں مصروفہ بے مصروفہ وہیں پر سرگودہ کے ایک نوجوان ہے جس نے پندرہ جانور عید کے روز قربان کرنے ہیں اور اس وقت میں اس کے فرم پر موجود ہوں نوجوان کے جانب سے پانچ چولستانی بیل چھ راجنپوری بکرے اور دو چینی بکرے وہ اللہ کی راہ میں عید کے روز قربان کیے جائیں گے اور سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی اس وقت نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سعادت دیا قربانی کرنے کی سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کی ہم پورا سال ان کو پالتے ہیں ماشاءاللہ سے دور دور سے لوگ دیکھنے بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہم ہر سال یہ ایسے قربانی کرتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال ہم پانچ چھ جانور اچھے پالتے ہیں اور ساتھ بکرے پالتے ہیں تو اللہ پاک کا میں بڑا شکر گزار ہوں بڑا شکر ہے بلکل آپ نے ان کے بات سنے بہت شکریہ سلیمان محظم آپ کا کوئی خبر رہنا جائے